موسیقی موسیقی مرشکار دوستو دوستو راجنیتک ماحول گرمایا ہوا ہے چناوی بگل بچ چکا ہے اور دوہزار چوہیس کے مہارشت ویدان سبا کی تیاریاں شروع ہو چکی اسی بیچ وسائی ویرار کا جو ماحول ہے اس پر اس سبھے سبھی کی نجلیو گڑائے ہیں سب لوگ اور ہو بھی کیوں نہیں کیونکہ یہاں جو کھیل شروع ہے شیع اور مات کا کھیل اس میں آخر جیت کس کی ہوگی یہ سوال ہے آپ سبھی جانتے ہیں وسائی ویرار انترگت سب سے ادھک دب دبا رکھنے والی پارٹی بوجن وکاس آگاڑی اس سمائے بوجن وکاس آگاڑی میں کافی اٹھا پٹک ہے یہ کہاں جا رہا ہے کہ بوجن وکاس آگاڑی کے دوسرے نمبر کے نیتا راجیو پارٹیل اور فنانا بہت جلد بھارتی اندہ پارٹی کا حصہ بننے والے ہیں اور نانا جائیں گے تو کچھ اکیلے نہیں اپنے ساتھ درجنوں کے بھاؤ میں نگر سیوکوں کو ساتھ لے کے جائیں گے ایسی سمبھاؤنا بتائی جا رہی ہے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آپ خبروں میں لگاتار دیکھ رہے ہو کس طرح سے پہلے نانا کے بینر سے بوجن وکاس آگاڑی گائے ہوئا اس کے بعد بوجن وکاس آگاڑی کے ایک کالکرم میں بینر سے نانا کا فوٹو گائے ہوئا یعنی کہ جب نانا نے بینر لگا کر یہ شروعہ یہ سنکیت دیے کہ میں پارٹی چھولنے والا ہوں تو بوجن وکاس آگاڑی نے بھی سنکیت دیے آپ کو جانا ہے تو جائیے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے فرق تو دونوں کو ہی پڑتا ہے دونوں ہی جانتے ہیں لیکن راجنیتی میں ایک طرف جہاں بوجن وکاس آگاڑی جن کو راجنیتی کا ماہر بتایا جاتا ہے راجنیتی کا بڑا کھلاڑی مانا جاتا ہے تو دوسری طرف نانا ہے نانا بھی بوجن وکاس آگاڑی کے لئے بلے میں ککی بھومکا میں ہوں گے لیکن راجنیتی قد کے ماملے میں نانا اپا کے مقابلے میں کافی چھوٹے ہیں بوجن وکاس آگاڑی کا اپا نے راجنیتی میں قد بڑھایا تو وہی نانا نے ویابارک طور پر قد بڑھایا نانا کے ویابارک رشتے کافی بہتر ہیں لیکن راجنیتی کی بات کرنا ہے ہم تو راجنیتی میں اور شیعہ اور مات کا جو ابھی پورا ماملہ چلتا ہے اس میں ایک بار پھر جو ستروں سے ہمیں جانکری سامنے آئی ہے ہمارے سننے میں آیا ہے وہ کافی دلچسک ہے سننے میں ایسا آیا ہے کہ شیعہ اور مات کے کھیل میں فیلال ماملہ الجا ہوا ہے ایسی بھی خبریں نکل کے آئی ہے اور ہمارے ستروں سے جانکری ملی ہے کہ بوجھن یکاس آگاڑی کے سروے سروہ ہٹیندر ڈھاپل جن کے کی ہر ایک پارٹیوں سے کافی مدر سمبند ہے ان کا اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جو دباؤ ہے وہ دباؤ کہیں نہ کہیں نانا کے پارٹی پکش پرویش کرنے کو لے کر اسمنجس کی ستدھی اور پکش پرویش میں دیری کر رہا ہے ہمیں جو جانکری ملی ہے اس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر نانا بھارتی جنتہ پارٹی میں جاتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نانا کی بات رکھ کر انہیں نالہ سپارہ ویدان سبھا کا ٹکٹ دیتی ہے تب بہجن وکاس آگاڑی مہا وکاس آگاڑی کے ساتھ جانے میں بھی سنکوچ نہیں کرے گی گریج نہیں کرے گی اور اگر بہجن وکاس آگاڑی نے مہا وکاس آگاڑی کے ساتھ تال میں لٹھا لیا تو پھر بی جے پی کے لیے مشکلیں کافی بڑھ جائیں آپ سبھی جانتے ہیں جس طرح سے لوگ سبھا میں بی جے پی کی جیت ہوئی اور بی جے پی اس جیت سے گڑ گڑ ہے لیکن ہر ایک چناؤ الگ کہانی کہتا ہے لوگ سبھا الگ ہے ویدان سبھا الگ ہے اور اس کے بعد میں پچھلے چار سالوں سے نگر سیو کی کی چناؤ نہیں ہوئے لیکن نگر سیو کی چناؤ الگ ہے ہر ایک چناؤ کی پردریش الگ ہوتا ہے تو بہجل وکاس آگاڑی مہا وکاس آگاڑی کے ساتھ گڑ بندن میں جائے یہ بی جے پی کتے ہی نہیں چاہے گی اور دوسری طرف بی جے پی کو اپنی ہی اندرونی طور پر جس طرح سے ویروت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ بھی بی جے پی کے لیے ایک سوچ کا وشے ہے آپ سوچی اگر نانا بی جے پی جون کرتے ہیں اور بی جے پی ان کو ان کے ڈیمائنڈ کے حساب سے نالہ سپارہ ویدان سبھا سیٹ دے دیتی ہے تب بی جے پی میں بھی ایک بڑا ودرو ہو سکتا ہے اور بی جے پی کے اسنتشت اچھک امیدوار ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بی جے پی سے ودرو کر دیا ہے جس کا بھی کھامیازہ بی جے پی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اور یہ بات بی جے پی آلہ کمان اچھی طرح سے سمجھتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس شہ اور مات کے کھیل میں اب تک تصویر صاف نہیں ہوئی ہے اور نانا کا بی جے پی میں پکش پرویش ایک دن کے بعد دوسرے دن ایسا لگاتار ڈیلے ہوتے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ نانا کا جو پکش پرویش کا ڈیلے ہونے کا کارن ہے اس کے پیچھے بہجن یکاس آگاڑی کے سروے سروہ ہتندر ٹھاکور کی جو راجنیتک سمجھ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا بڑا ہاتھ ہے اسی خبر پر ہماری نظریں بنی رہے گی جب تک یہ تصویر صاف نہیں ہوتی دھندلی ہے تب تک یہ دلچسپ خبر ہے ہم آپ کے سامنے اور بھی اس طرح کی ویشلیشن لائے کریں گے آج کی خبر کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور تائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے جوئن بڑا دنگا کر ہمیں آرثی کروپ سے سیوک کیجئے نمشکار جائے ہن جے بہراشت ہمارے چینل سیف نیوت لائے اوپر اپنے ویعاپارہ اور سیوہ سے سمدھت ویجیابن پرسارن ہے تو دیئے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں